نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جب تشریف لے جا رہے تھے تو سیدہ جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جائے نماز پر نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ ان کے حال حوال پوچھتے اگر کسی کو خواب آیا ہوتا تو اس کی تعبیر بیان کرتے تو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت بانٹے بانٹے آپ اشراق پڑھ کے گھر واپس آتے تھے تو جب آپ اشراق پڑھ کے یعنی گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کے بعد آپ جب واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ جوہریہ اسی جگہ پر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی سبحان اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جوہریہ ابھی تک ادھر ہی بیٹھی ہو جی اللہ کے رسول میں ابھی تک ادھر ہی ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہوں تو آپ نے فرمایا جب میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تو میں نے چار کلمات تین مرتبہ پڑے ہیں اور اگر میرے ان کلمات کا وزن تمہاری اس دو گھنٹے ڈائی گھنٹے کی عبادت کے ساتھ کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا تو اللہ کے ترازو میں میزان میں وہ بھاری ہیں وزنی ہیں تو وہ کلمات ہم اپنے ناظرین کو بتانے لگے ہیں کہ صبح کے وقت تین مرتبہ یہ چار کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وریضہ نفسہ وزنہ تعرشہ مانا کہا ہے کہ اللہ میں تیری حمد و سنا بیان کر رہا تیری تاریب بیان کر رہا کتنی جتنی تیری مخلوق کی تداد ہے اللہ اتنی تیری حمد و سنا کہ جس سے تُو راضی ہو جائے اللہ اتنی کہ تیرے عرش کا وزن جتنا ہے اللہ اتنی تاریب تیری کار رہا ہوں جتنی تیرے کلمات کی سیاہی ہے تو جب بندہ اپنے زبان سے ان کلمات کا اظہار کرتا ہے تین بار تو ثواب کتنا ہے کہ دو ڈائیگنٹے کے اذکار ایک طرف اور یہ مبارک چار کلمات تین مرتبہ پڑھیں تو ان کا ثواب ان کا جر ان سے کہیں زیادہ ہوگی